ٹیم انڈیا کے خلاف دھماکے دار پردشن کر آسٹریلیا نے آئی سی سی اوڈی آئی ورلڈ کپ دو ایسی کا خطاب اپنے نام کر لیا ہے انیس نومبر کو احمد آباد کے مدان پر کھیلے گئے اس مقابلے میں آسٹریلیا ایک لاریوں کا شاندار پردشن دیکھنے کو ملا ٹوز ہار کر پہلے بلے باجی کرتے ہوئے بھارتی ٹیم نے پچاس اور میں دو سو اکتالیس ان کا ٹارگٹ سیٹ کیا تھا جواب میں ٹریویس ایڈ اور مانس لبوشین نے دھماگے دار بلے باجی کرتے ہوئے آسٹریلیا کو چھے وگٹ سے شاندار جیت دلائی دوسری اور میچ گوا دینے کے بعد روئی شرما اور ان کی ٹیم کافی نراش نجر آئی دراصل شوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کافی تیجی سے وائرل ہو رہا ہے جو کہ بھارتی ٹیم کی کھلاڑیوں کا ہے وائرل ہو رہا ہے یہ ویڈیو ورڈ کاف فائنل میچ میں بھارتی ٹیم کی ہارنے کے بعد کا ہے وہ آئیے کہ 43 اوہر میں گلین میکسویل نے دو رن لے کر اپنے ٹیم کو جیت دلائی جس کے بعد کنگارو کھلاڑی جیت کا جشن مناتے ہوئے دکھائی دیئے تو وہیں دوسری اور پوینل لوٹتے سمیں بھارتے کھلاڑی کافی مایوس نجر آئے جس میں سب سے زیادہ محمد سیراج روتے ہوئے دکھائی دیئے روی شرما سمیت ٹیم کے سبھی کھلاڑی کافی ایموشنل دکھے اسی بیچ کپتان روی شرما اور ویرات کولی کی آنکھیں بھی نم دکھیں روی شرما کھلاڑیوں سے ہاتھ ملانے کے بعد صرف جھگاتے ہوئے وہ سیدھا ڈریسنگ روم کی طرف بھاگے تاکہ وہ اپنے ایموشنز کو کیمرے کے سامنے نہ دکھا سکے اس کے علاوہ سٹینڈز میں موجود سبھی بھارتی درشک بھی کافی مایوس دکھے اس بار ٹیم انڈیا سے سبھی کرکٹ فینس کو کافی امیدے تھے کہ وہ اپنے گھر میں تیسری بار اوڈیا ہی ورلڈ کپ چیمپین بنے گی لیکن ایسا نہیں ہو سکا اور دو سو اکتالیس رنوں کا پیچھا کرتے ہوئے اوشٹریلیا کی طرف سے ٹریویس ایڈ نے 137 رنوں کی دھما کے تار شتگی پاری کھیلی اور مانس لہوشن نے انٹھاون رن ناباد بنا کر اور اوشٹریلیا کو 43 اگر میں 6 وقت سے جیت دلائی فیلال کے لئے اس ویڈیو میں اتنا ہی کرکٹ سے جوڑی اور بھی ایسی خبروں کو دیکھنے کے لئے کرکٹ ایڈیکٹر کو لائک اور سسکرائب کریں